شاک ٹینک کے سب سے شانت اور امیل بزنسمن اور اویو رومز کے فاؤنڈر رتیش اگروال جب سے شاک ٹینک میں آئے ہیں تب سے لوگ ان کی پرسنالٹی کو خوب پسند کرنے لگے ہیں اور سب ہی ان کے کیریئر اور پرسنل لائف کو لے کر جاننا چاہتے ہیں رتیش اگروال اس سمعے شاک ٹینک کے سب سے کام شاک مانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ انہیں خوب پسند کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاک ٹینک کے سب سے امیل شاکس میں سے ایک رتیش اگروال کے لائف سٹائل کے بارے میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ بھی رتیش کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا رتیش کا جن 16 نومبر 1993 کو اوریسا اترہ پردیش انڈیا میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 31 سال رتیش نے اپنی سٹارٹنگ کی ایڈوکیشن سیکیرڈ ہرٹ اسکول سے کی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنا اسکول چینج کر کے باقی کی پڑھائی جان سینئر سیکنڈری اسکول سے کی اس کے بعد وہ کالج کے لیے دلی چلے گئے اور وہاں سے انڈین سکول آف بزنس این فیننس دلی سے اپنی گریجویشن کی اپنی گریجویشن کے بعد رتیش کو بزنس میں ہی کچھ کرنا تھا ان کا مائن شروع سے ہی کلیر تھا کہ انہیں کسی کے لیے نوکری نہیں کرنی وہ تو اپنا خود کا کوئی بزنس ہی کریں گے اور اسی ویجن کو لے کر وہ آگے بڑھے اور آج بھارت کے امیر بزنس منز میں سے ایک ہیں کیریئر چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں رتیش کو بہت چھوٹی عمر سے بزنس کرنے کا مند تھا جب وہ تیرہ سال کے تھے تب انہوں نے سم بیچنے کا کام شروع کیا تھا اور جس ایج میں زیادہ تر بچوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے انہوں نے تب اپنے بزنس کی ہی شروعات کر دی جنوری دوہزار تیرہ میں رتیش نے اویو رومز کو لانچ کیا یہ ایک بھارتی ہوتیل برینڈ ہے جو لوگوں کو کم پرائز میں کالٹی رومز پروائیڈ کرتا ہے اور آج یہ روم دنیا کی تئیس سو بڑی بڑی سٹیز میں پھیلے ہوئے ہیں رتیش اگروال نے اپنی کمپنی کی شروعات بھارت سے ہی کی تھی اور ایپریل دوہزار سترہ تک سات ہزار ہوتیلز میں ستر ہزار رومز لانچ کیے اس کے بعد بھارت کے بعد ان دیشوں میں گئے جہاں ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر اویو رومز کی اوپننگ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہزاروں کروڑوں کی کمپنی کے مالک بن گئے اس کے بعد انہیں شارک ٹینک کے لیے بھی اپروچ کیا گیا اور آج شارک ٹینک میں وہ سب سے زیادہ نیٹ ورث رکھنے والے شارک میں سے ایک ہیں دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو رتیش اگروال کی پرسنالٹی کیسی لگتی ہے فیملی چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے پتا کا نام ہے رمیش اگروال ان کی وائف کا نام ہے گتانشا سود ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے آریان اور ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤس چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں رتیش اپنی فیملی کے ساتھ دلی میں رہتے ہیں یہاں پر ان کے پاس دلی کی سب سے مہنگی ایریا میں پروپرٹی ہے جس میں دنیا کی ہر سکس و ودہ موجود ہے ان کے گھر کی کچھ جھلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خبروں کے نصار ان کے گھر کی ورث ہے دوہزار چوبیس کے حساب سے پورے سو کروڑ روپے انکم این نیٹ ورث اب بات کرتے ہیں رتیش کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں رتیش اگروال ہر منت اپنے اویو کے بزنس سے دس کروڑ روپے کما لیتے ہیں اور ان کی کئی ساری انویسمنٹس بھی ہیں جس سے وہ اچھا خاصا منافع کما لیتے ہیں اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے پندرہ ہزار کروڑ روپے کار کلیکشن انت میں بات کرتے ہیں رتیش کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو ایکس فائیو ہے جس کی پرائیس ہے ڈیڑھ کروڑ روپے ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس ایس کلاس ہے جس کی پرائیس ہے ڈھائی کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ماروتی بریزہ بھی ہے جس کی پرائیس ہے پندرہ لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی شاک ٹینک کے شاک رتیش اگروال کی لائف سٹائل ویڈیو آپ کو رتیش کیسے لگے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا